بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک لائف ناظرین افغان حکومت کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے اور وہ جھٹکہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور ابھی جو افغان طالبان کی تازہ ترین پیش قدمی ہے اور وہ کچھ وعدے انہوں نے کیے تھے جن کی بنا پر انہیں یہ سپورٹ ملی ہوئی تھی اسلامی قوانین کے حوالے سے اس پر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ ابھی ان کے وعدے کہاں تک پورے ہو رہے ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ طالبان لگہتار افغانستان پر جو ہے قبضہ ان کا ہوتا جا رہے ہیں مکمل ہوتا جا رہے ہیں بہت سے مزید علاقے آئے ہیں ان کے پاس اور اب جو ان کے حمایت یافتہ علاقے سارے ملا آ کر تقریباً اسی فیصد سے زائد افغانستان پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے وہاں پر ان کا جو قانون ہے یہ لاغو کرنے جا رہے ہیں اور اس کی بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے افغانی فوجوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا شروع کر دی ہے مکمل طور پر سر جھکا دی ہے فوج ان کے سامنے مکمل طور پر بے بس نظر آ رہی ہے افغان فوج اور اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ حلمند کے علاقے میں انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا ہے اسی طرح بہت سے ایسے علاقے ہیں لوگ ہیں وہاں پر ان کے جو قبضے کی ایریا ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب آرمی جو دوسری طرف سے ائر سٹرائکس پر کرنے پر آگے ہیں خطرناک طریقے سے ان پر جو حملہ ہو رہا ہے اور افغانستان کی جو آرمی انہوں نے اپنی ائر فورس کو یہ ٹاسک دی ہے ایک سپیشل خاص طالبان کے بڑے جو علاقے ہیں وہاں جیسے کندھار ہے جہاں پر ان کا قبضہ ہوا ہے ابھی ابھی دو دن پہلے آپ کو میں یہ دیکھیں بہت سی ایسی ویڈیوز آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے افغان فوج ائر مدد لے رہی ہے اس وقت جبکہ دوسری طرف طالبان اپنا زمین سے گاڑیوں کے ذریعے وہ بہتر ویسے تو ٹوٹی پوڑی افغان جو فوج ہے وہ ان کے سامنے مضائمت نہیں کر رہی کیونکہ ان کے پاس اب اتنا سپورٹ نہیں ہے لیکن ان کی اگر آپ دیکھیں افغان طالبان کی جو آرمی ملٹری بیسس پر قبضے کے ساتھ ہم بھی گاڑیاں تین تین لاکھ گاڑیاں اور ٹیکسیاں بنا دی انہوں نے اب اس کا بڑا فائدہ ان کو جو ائر بیسس پر قبضے کا یہ ہے کہ اس سے وہاں پر انہیں بہت بڑی تعداد میں جو ہتھیار ہیں وہ ملتے جا رہے ہیں فیض آباد کا وہاں جو علاقہ ہے وہاں کی بیسس انہوں نے ابھی قبضہ کر لیا ہے افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سے اور بھی مزید یہ اسپطالوں پر سکولوں پر اب سوچنے کی بات ہے اتنی آسانی سے قبضہ ہو کے صرف ہے تو یاد رکھیں افغان فوج خود ہی اپنا جو ہے وہ یہ چھوڑ کر بیسس بھاگ رہے ہیں اس کی وجہ ہے یا تو سرنڈر کر رہے ہیں اور جو اپنی جان پر چاہ کر بھاگ رہے ہیں وہ ایسے ہیں تھوڑا سا آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنی جلدی کیسے کر لیتے ہیں فوج افغان فوج جو ہے وہ فوج ایک پراپر فوج نہیں تھی اس میں شامل لوگ جو تھے اپنے معاشی حالات کی وجہ سے خاص طور پر اس دباؤوں میں کیونکہ حکومت اور آپ کو پتا ہے اتحادی حکومت اور ان سب کے دنمابین کافی عرصے سے جو مارا ماری چال لیتی تو ان کے بس دو اپشن تھی یا ان کے ساتھ ساتھ ہو جائیں یا ان کے مخالف ہو جائیں تو یہ لوگ اتحادی فوج کے ساتھ ہو جائے تھے تنخواہ بھاری تنخواہ ملتی تھی پھر یہ ٹرانسلیشن میں مدد کرتے تھے اور بہت سے کام کرتے تھے تو حکومت کے ساتھ ہو جائتے تھے لیکن پروفیشنل نہیں ہیں لوگ اور نہ ان کے بس کوئی مقصد ہے نہ ان کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ بچاروں کی وطن کے ساتھ محبت ہے کیونکہ ان کا پھر پسپا ہونا مجبوری ہے ہتھیار ڈال دینا آسان ہے اسی لیے دوسری طرف جو افغان تعلیمان ہو خاص مقصد کے تحت چلتے رہے ایک عرصہ تھروہ ہو تو ظاہر ہے دونوں میں ایک فرق تو نظر آئے گا ایک طرف ان کو حمایت نہیں تھی ایک طرف بہت بڑی حمایت تھی اور اب فوجوں کو دیکھیں چار مہینے سے تنخواہ بھی نہیں ملی افغان فوجیوں کو پھر اتحادی کوئی پیچھے ان کے سپورٹ بھی کرنے کا موجود نہیں ہے تو وہ کیوں لڑیں گے انہیں کیا ضرورت پڑی ہے اپنی خامخواہ جان کو خطرے میں ڈالیں اسپتالوں پر ملٹری بیسز پر سکولوں پر ہر جگہ پر آپ دیکھیں ذرمت کا ایک علاقہ ہے بڑا اہم علاقہ تھا اس پر بھی ابھی جو پہنچ گئے ہیں وہاں تک شرف غنی صاحب آپ کو پتہ ہے امریکہ بھی گئے تھے وہاں ان کی جو بائیڈن ساہاں ملاقات بھی ہوئی وہاں پر انہوں نے بیک ٹور بڑی کوشش کی کسی نہ کسی طرح کوئی سپورٹ مل جائے کوئی ایسا راستہ مل جائے جس پر وہ کھڑے ہو لیکن انہوں نے امریکہ نے نو دو گیارہ اچھا مزے کی بات دیکھیں نو دو گیارہ کا مطلب کیا ہے اس کا اردو میں محاورہ ہے کہ پھوٹو پھرار ہو انہوں نے تاریخ بھی وہی چنی ہے دوسرا ایک مسئلہ یہ کہ سکرائپ بہت بڑا مسئلہ ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ ہم بھی گاڑی ہیں اور مہنگی گاڑی ہیں لوکل نوجوان وہاں پر ٹیکسیاں چلا رہے ہیں افغان حکومت اب دیکھیں ان لوگوں کو اکھٹا کری ہے جو وہاں پر ملیشیا گروپ بنانے کے لیے ذاتی فوج علاقوں میں گوریلا سٹائل کرنی کوشش کرنے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے نوجوان دیکھیں ان کے خون میں لڑنا ہے تو اتحادی فوج یہاں پر بلینز ڈالرز لگا چکی ہیں اس کے کچھ نو کچھ تو اثرات نظر آئیں کہ وہ پیسے کہاں گئی اسی طرح امریکہ دیکھا جو پریلینز لگا چکے ہیں سارے مل کر تو یہ ایک وقت میں افغانستان کی کرنسی بھی آپ کو یاد ہوگا بڑی سٹرونگ مضبوط ہوگی تھی تانے دی رہے تھے پاکستان کو کہ یہ دیکھیں ان کی کرنسی اپنی دیکھیں اور پھر نوے فیصد پر اب کیا جو بارڈر فینسنگ لگی ہے یہ کیا کام پورا کر رہے گی کیونکہ تعلیمان کے افغان تعلیمان کے رشدار دوست ہے کہاں بہت سارے پاکستان میں بھی موجود ہیں اب کیا ہوگا کیا انہیں واپس افغانستان کی طرف بھیجا جائے گا جب وہ پاور میں آ جائیں گی تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے افغانستان ایران یہ انہوں نے اپنی امبیسیز بند کرنی ہیں اچھا یہ ایک بڑی اہم کیونکہ امبیسی کی تھی آپ کو پتہ ڈائریکٹ حکومت سے انوالمنٹ دیئے اور اب افغانستان سے انہوں نے جانے کا اور کسی کو کہا کہ وہاں اپنے آنا نہیں ہم نے جانا لیے یہ بہت بڑا جھٹکا حکومت کو لگا ہے کیونکہ حکومت کا تعلقات دوسرے ممالک سے امبیسیز کے طرح ہوتے ہیں کسی صورت میں آپ کو دیکھیں اخلاقی مالی یا فوجی مدد یا آپ کو جان ایمن بچانے کے لیے مدد چاہیے تو آپ ان کے امبیسیز میں بھاگ کی جاتے ہیں اب وہ اگر بند ہو جائیں تو آپ کے لیے بہت ذرا مسئلہ بن جاتا ہے یہ بہت بڑا لوگ سوانتے ہیں اوپر سے طالبان نے جو اہم کام کیا وہ یہ کہ قانون نافذ کر دیئے ہیں یہ وہ والے قانون ہیں آپ بہت سارے دیکھیں لوگ سوچتے تھے کہ طالبان کس قسم کا اسلام افغانستان میں نافذ کریں گے تو سب سے بڑی بات شمالی تحاد کے ساتھ بھی جن کے ساتھ ایک عرصہ لڑ تیرے مختلف مسئلہ کونے کے باوجود اب وہاں پر ان کا کنٹرول کر کے اب یہ اسلام جو نافذ کرنے جا رہے ہیں وہ بیسک وہی ہے کہ یہ داڑی آپ کی لازمی ہے اسی طرح خواتین بنام محرم کی گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں نماز کے بارے میں اور تمام اسلامی شرعی سزائیں جو انہوں نے جو اسلامی معاشرے کا ایک آئیڈیل اسلامی معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں وہ یہ کوشش کریں وہاں پر implement کرنے کی لیکن مذہبی حلقے تو ظاہر ہے اس کو بہت پسند کریں گے عام لوگ بھی جو کچھ جو اس پر چلتے ہیں وہ پسند کریں لیکن جو نہیں کرتے اور جو پروسیم ممالک ہے وہ جو liberal world ہے اور یہ دوسری دنیا جو نہیں پسند کرتی اسلامی قوانین کو کسی صورت میں بھی وہ اسے کیسے دیکھیں گے زبردستی کی داڑی کیوں رکھوائی جا رہی ہے نماز کیوں پڑھوائی جا رہی ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آنے والے دنوں میں جب پوری مکمل سامنے آئیں گی تو پھر اس پر ایک تصویر سامنے لیکن over all میرے خلال میں بہتر ہوگا اگر اسلامی نظام آ جائے بگرام جیل آپ کو یاد ہوگا جہاں ہم مائیں ڈرائیا کرتی تھیں کہ جی بچوں کو کہ اگر اب تم سو گئی نہیں تو اس جیل میں بھی بجوا دوں گی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہالی وڈ کی فلمیں بھی اس پر بن چکی ہیں اس لئے کہ اس پر میں نے کوئی سترہ اٹھانہ فلمیں دیکھی ہیں بڑی ڈیٹیل میں ریل ٹرو فلمیں اچھا اس میں اب دیکھیں ترکی ایران چین روس اور پاکستان بھی اس میں شامل ہیں پورے علاقے میں تو اب یہ علاقہ بگرام بھی خالی سار علاقے بھی خالی طالبان کا حصہ سے قبضہ بھی اب ان ممالک کو اپنا طالبان کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ قسم کی پہلے ان کے ساتھ بات اور ہوتی تھی اب جب وہ طاقت میں آئے تو ان کا رییکشن کیا ہوگا ان کا رد عمل کیا ہوگا وہ طاقت میں آنے کے بعد کس طرح بیہیف کریں گے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ایک وقت میں آپ کو یاد ہو کہ اس پورے علاقے میں پاکستان کسی ملہکہ علاقے کو بھی وہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے کریا ہے جو بائیڈن نے ابھی تک کوئی ایسی کال نہیں کی کرٹسی کال عمران خان کی حکومت کو یا کسی قسم کی بات کی ہو جو کہ عمران خان کو پرواہ نہیں ہے ہر اس کی اور نائیو کے مطلاشی ہیں چین کے سومیں آپ کو پتہ ہے سالگرہ پر ایک واضح پیغام دے دیا تھا کہ ہمارے تعلقات چین سے ہیں اور کوئی نے کم نہیں کر سکتا آج بھی گوادر میں عمران خان ایک بڑے اہم دورے پر جا رہے ہیں وہاں پر جو چین کی آپ کو پتہ ہے مدد سے 67 عرب کی پروجیکٹس گئے ہیں اس پر میں تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا لیکن یہ پیغام بجھوایا گیا تھا پچھلے اس میڈیا انٹریو میں کہ دیکھیں ہم چین کے ایلک کیمپ میں ان کے ساتھ ہیں اور آج گوادر میں آپ کو اس کی ایک عملی جھلک بھی نظر آئے گی لیکن ابھی جو افغانستان پر مزید اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں ڈیلی کی بیسز پر ہو رہی ہیں لمحہ بہ لمحہ صورتحال بدلتی جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر کوشش کریں آپ کو جو فیکچول ریپورٹنگ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں آپ کو لمحہ بہ لمحہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپ ڈیٹس پہنچاتے ہیں اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں